اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ ان مدرز کے لیے بہت ہی ہیلپفل ہونے والا ہے جو کہ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں کہ بھئی بچوں کو کیا دیں لنچ بوکس میں روز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ سکول کھول چکے ہیں اور بس اب لنچ بچوں کو ہم نے روز بنا کر دینے تو میری یہ ویڈیو آپ سب کے آج بہت کام آئے گی تو ویڈیو کو آپ لوگ ضرور اند تک پہنچ کیجئے گا تو چلیں آج کا بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں بچوں کے سکول یونی فارم پریس کر کے رکھ رہی تھی سنڈے والے دن میں نے یہ سارے کام کر لیے تھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا ہے ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے میں کیونکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ ویڈیو دیر سے ملی ہے نہیں تو یہ سارے کام میں نے سنڈے والے دن کر لیے تھے تو میرے گھر میں میں نے اپنے اسٹی سٹینڈ کے ساتھ اس طریقے سے ایک روڈ لگائی ہوئی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے جب بھی کپڑے پریس کرتی ہوں تو اس کے بعد میں اس طریقے سے روڈ کے اوپر جو ہے ایک دفعہ ساتھ ہی کپڑے ہینگ کر دیتی ہوں تو اگر آپ کا بھی نیا گھر بن رہا ہے یا نہیں بھی بنا تو آپ بھی اپنے اسٹی سٹینڈ کے ساتھ اس طریقے سے ایک روڈ لگوا سکتے ہیں تو بس پھر سنڈے والے دن جو ہے میری بڑی بیٹی کی فرمائش تھی کہ اس نے بریانی کھانی ہے تو بس پھر سے پہلے میں نے صبح اٹھتے ساتھ جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد بریانی کا مسالہ رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ فری ہو کے بعد میں میں لنچ باکس کی پریپیشن کروں گی بس بریانی کا مسالہ بنایا بریانی کا پانی آپ جب بھی رکھیں بوائل ہونے کے لئے تو اس کے اندر تھوڑا سا سفیز زیرہ بھی ضرور ڈال دیا کریں اس سے چاولوں میں ایک بہت اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے بس اس کے بعد میں نے چاولوں کو دم لگایا بریانی کی ریسپی جو ہے میرے چینل پر اویلیبل ہے تو آپ لوگ ضرور جائیے گا وہاں پہ واش کیجئے گا آج بس یہ بریانی میں نے بنائی بھی بس جلدی جلدی میں تھی کوئی پروپر طریقے سے جو ہوتا ہے میں ٹیمارٹر وغیرہ دھنیا پدینہ ڈال کے دم دیتی ہوں ایسا کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ آج میرا بہت بیزی ڈے تھا بس جلدی جلدی میں نے سارے کام کر لیا تھے اس کے بعد بس کھانا وانا کھانے کے بعد میں نے تھوڑی در ریسٹ کیا اور شام کو میں آگئی بس کچن میں یہاں پر میں نے بوائل آلو لے لیے تھے اور اس کے میں نے بنانے تھے آلو والے سموسے لنچ کے لیے لنچ بوکس کے لیے کیونکہ میرے بچوں کو بس سموسوں میں جو ہے آلو ہی پسند ہے ان کا جو ہے نہیں دل ہوتا کوئی بھی چکن ہو بیچ میں اور آلو کے سموسے میں بھی وہ کوئی جو ہے میں اس کے اندر پیاز یا ہری مرچے بغیرہ ایڈنی کرتی ہے جو سپائیسیز ایڈ کرتی ہوں تو سپائیسیز میں میں نے یہاں پر نمک کالی میرچ اور دھنیا پاورڈر چیلی فلیکس اور سچاٹ مسالہ پیسا ہوا جو ہوتا ہے سفید زیرہ اس کو پھون کے رکھا ہوئے تو بس یہ سارے سپائیسیز ہی میں ایڈ کرتی ہوں اور بہت لائٹ سے جو ہے سموسے بناتی ہوں تو اچھے بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے تو پھر ابھی میرے پاس سموسا پٹیاں نہیں تھی تو میں نے سموسوں کا مسالہ بنا کے ریڈی کر لیا تھا تو بس اب جو سیکنڈ میں ریسپی آپ کے ساتھ لنچ بوکس کی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے تو یہاں پر میں نے ایک کلو بونلیس چکن لی اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑی سی دھائیں ایڈ کر دی اے ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا نمک لال مرچ دھنیا پورڈر چیلی فلیکس گھر کے جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے اور ٹو ٹی بل سپون آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جی چکن تکا مسالہ اس سے بہت اچھا فلیور آ جائے گا چکن تکا مسالہ اگر نہیں پڑا تو آپ تندوری مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا سویہ سوس تھوڑا سا چلی سوس بس یہی ساری چیزیں آپ نے ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے اور آدھے گھنٹے کا آپ نے اس کو ریسٹ دے دینا ہے ریسٹ آپ نے ضرور دینا ہے اس سے جو مسالے ہیں ان کی ایک بہت جو چکن کے اندر اچھی طرح سے رچ بس جائیں گے اور بہت جوسی بنے گی چکن تو اب یہاں پر میرے پاس تھا تھوڑا سا فوٹ کلر ریڈ فوٹ کلر میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں فوٹ کلر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کے جو شیڈ ہے وہ بہت اچھا سا آ جاتا ہے اور دیکھنے میں چکن بہت اچھی لگتی ہے ریڈ ریڈ سی لگتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کر دیتی ہوں تو بس یہ سارے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے اچھے سے شیک کر لیں تھوڑا سا تاکہ مثالیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو اس کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیا اور بس چکن کو جسٹ آپ نے چولے کے اوپر پکنے رکھ دینا ہے لو فلیم پر رکھنا ہے تقریباً پندہ بیس منٹ کے اندر اندر چکن گل جائے گی دھیں اپنا پانی چھوڑے گی اسی میں ہی چکن گل جائے گی اور اینڈ پر جو ہے یہاں پر میں نے کوئلہ جلا کے رکھا ہوا تھا اور میں اس کو آپ کوئلے قدم دوں گی اس سے بہت اچھی کوئلے والی ایک سمیل آ جاتی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے اچھا جی یہاں پر میں نے جو ہے نا میدہ گون لیا تھا اور اس کے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے پراتھے بنا لیا تھے جس جیسے روٹی گلتے ہیں نا اسی طریقے سے سارے آپ نے پراتھے بنا کر رکھ لینے اور یہ جو چکن تکا والی چکن ہے اب ہم اس کے بنائیں گے جی پراتھا رول تو یہاں پر میں نے مایونیز سوس بنا لیا اس میں میں نے ڈالی ہے مایونیز اس کے اندر چیلی گارلک سوس تھوڑا سا مستر پاورڈر اور اس کے بعد تھوڑا سا جالا ہے میں نے گارلک پاورڈر نمک چیلی فلیکس ڈال دی اس طریقے سے یہ سوس بنتی ہے تو یہ سوس ساری جسٹ آپ نے اپلائی کرنی ہے پراتھوں کے اوپر اس کے بعد آپ نے چکن رکھ دینی ہے میں بچوں کے لئے اس طریقے سے پراتھا رول بنا کر فریز کر دیتی ہوں تو پھر اس میں میں کوئی بھی پیاز وغیرہ نہیں ڈالتی کیونکہ پیاز اگر ہم ڈالیں گے تو پھر پیاز کی سمیل آتی ہے اگر آپ نے تازے بنا کے کھانے ہو تب آپ نے کوئی بھی ویجیٹیبل اگر ایٹ کرنی ہے تو آپ ضرور ایٹ کر لیں لیکن میں یہ رول بنا کے فریز کر دیتی ہوں اس لئے میں نے اس کے اندر کسی قسم کی ویجیٹیبل کا استعمال نہیں کیا اور ویسے بھی میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں ڈالتی تو پھر اب اس طریقے سے میں نے ریپ کر دی اور اب اس کو فریز کر دوں گی اور جب چاہے ہم اس کو نکالیں گے اور صبح مائکرو ویو میں گرم کریں گے تو نیکسٹ یہاں پر میں نے بریٹ کے سلائسز لے لئے اور اس کے بعد تھوڑی سی مایونیز لگائی تھوڑی سی یہاں پر میں نے لگا دیئے پیزا سوس وہی چکن تکا جو چکن ہے وہ میرے پاس بچ گئی تھی تو میں آپ کو بس یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہی طرح کی چکن سے آپ ڈیفرنٹ طریقے سے لنچ بوکس ریڈی کر سکتے ہیں تو بس سلائسز کے اوپر میں نے پیزا سوس اپلائی کر دی مایونیز کر دی اس کے بعد میں نے یہ چکن چنگ سے اس کے اوپر ایٹ کر دیئے آپ چاہئے تو پیاز اور شملا مرچ وغیرہ جو اپلائی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی چیز کرش کر کے ڈال دیں میں نے لیکن یہاں پر چیز نہیں یوز کی اور یہ مایو گارلک سوس جو بنائی تھی اب میں نے یہ اپلائی کر دی ہے اس کے اوپر تو بس یہ چکن جو اینا بہت یوسفل ہے مجھے تو اس کا جب سے مجھے اس کا پتہ چلا ہے میں یہ لازمی میرے فریزر میں بنی پڑی ہوتی ہے اور اس سے جو اینا میں کسی بھی قسم کا لنچ بوکس ریڈی کر لیتی ہوں برگر کے بن آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر یہ چکن ڈال دیں اور اس کے بعد مایونیز اور سوسز لگا کے آپ بچوں کو برگر بنا کے دے سکتے ہیں شوارما برٹ جو بزار سے ملتی ہے اس کو بھی آپ اس طریقے سے جو اینا بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں شوار میں سارے کاموں سے فارغ ہو چکے تھے اور اب رات کا ٹائم تھا ہزبنڈ یہاں پر سموسہ پٹی لے آئے تھے تو پھر میں نے اور میری بیٹی نے مل کے یہاں پر سموسے ریپ کرنے سٹارٹ کر دیئے اور بس سارا دن جو ہے بہت بیزی گزرا یہاں پر میں نے آٹے کا تھوڑا سا گھول بنا لیا تھا اور میں یہی بناتی ہوں مجھے اس کے ساتھ ٹھیک لگتا ہے اس طریقے سے اچھے سے جو ہے سموسے پیک ہو جاتے ہیں لنچ باکس کے لیے میں نے پھر سموسے بھی جو ہے سارے اچھی طرح سے ریڈی کر لیے سارے سموسے بہت زیادہ ساری کونٹیٹی میں بنا کے فریز کر دیے پھر اس طریقے سے جو ہے نا ساری چیزیں میں کچھ بنا کے آئیٹمز رکھ لیتی ہوں تو میرا ایک مہینہ جو ہے آسانی سے گزر جاتا ہے تھوڑے سے آلو بچ گئے تھے تو وہ میں نے سوچا کہ کل پھر تھوڑی سی پٹیاں اور مانگوا لوں گی اور سموسے جو ہے دوبارہ سے تھوڑے سے اور بنا لوں گی تو یہاں پر صبح صبح کا ٹائم تھا اور سکول بھیجنے کے لیے میں اٹھی تھی اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے آج میں نے جو ہے سموسے فرائی کر لیے تھے اور جو سینڈوچ بنا کر رکھے تھے نا اس کو میں نے آپ اس طریقے سے جو ہے نا تووے کے اوپر یا کسی بھی پین کے اوپر آپ ہلکا ہلکا سا اس کو سیک لیں تو پھر بریڈ اوپر سے جو بہت کرسپی ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے آپ چاہیں تو اس کو اگر آپ کے پاس کوئی گریلر ہے تو آپ اس میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس کو تو ضرور بتائیے گا کہ آج کا میرا بھلوگ کیسا لگا ریسی پیس کیسی لگیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا پھر ملتے ہیں کچھ نیا لے کر آؤں گی آپ سب کے لئے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ